بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کشمیر کراون دیکھ رہے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں کے ساتھ میں طاہر مہدین آپ کی خدمت میں حاضر آئے نظر ڈالتے ہیں پہلی خبر فر وزیر عظم موڈی نے سرنگر میں بائنل اقوامی یوگا دے پروگرام کی قیادت کی وزیر عظم نرندر موری نے جمعہ کو یہاں دس میں بائنل اقوامی یوگا دن کے موقع پر منہ قدر اہم پروگرام کی قیادت کی اور یوگا مشن کے فوائد کا ذکر کیا اور لوگوں سے یوگا کو روز مرہ کی زندگی کا حصہ بنانے کی فیل کی یہاں شیری کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس حال میں مناقضہ پروگرام میں مرد و خوادین کی بڑی تعداد نے شرکت کی مسٹر موڈی نے کہا کہ یوگا اس مسروب زندگی اور اطلاعات کی قصرت سے متاثر ذہن کو اعتقاض کی طاقت فرام کرتا ہے بجلی ٹرانس فارمر بار بار خراب برن پٹن کے سورفین بجلی محکمہ پر برہم شماری کا عزبہ پٹن کے برن علاقے کے مقین انہیں بجلی ٹرانس فارمر کی مسلسل خرابی پر محکمہ بجلی کے خلاف سخت ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا ہے سورفین کا کہنا ہے کہ بستی میں نصر ٹرانس فارمر بار بار جل جاتا ہے لیکن پی ڈی پی انہیں متبادل ٹرانس فارمر فرام نہیں کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ کئی بار انہوں نے متعلق محکمہ کو متعلق کیا لیکن اس کی باوجود کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے ٹریکٹر الڈ گیا بانڈی پورا میں نوجوان لکمہ اجل بانڈی پورا زلہ کے وٹ پورا علاقہ میں جمعارات کی دوپر ایک ٹریکٹر الڈ جانے کے نتیجے میں اس کا ڈرائیور لکمہ اجل بن گیا مذکرہ نوجوان کی موت سے وٹ پورا کازی پورا کے وسی علاقے میں گامو اندہ کے لہر چھا گئی مقام میں لوگوں نے بتایا کہ عاشق حسین لون بائیس سال ولد محمد صبحان لون ساکین بن وٹ پورا ٹریکٹر پر کہیں جا رہا تھا وہ بن وٹ پورا کے مقام پر علل گیا انہوں نے بتایا کہ اس واقعے میں ڈرائیور کی موکے پر ہی موت اواقع ہو گئی اگرچہ اسے نزدیک ہسپتال پہنچا گیا لیکن ڈاکٹر انہیں اسے مردر قرار دی سرکاری ملازمین کے خلاب چھوٹی شکایات کا معاملہ انتظامی سیکریٹری کورنیمٹ نے کھلے ہدایت جاری حکومت نے سرکاری ملازمین کے خلاب شکایات کے تحقیقاتی نظام کو مزید ساکت کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایماندار سرکاری ملازمین کو گھر منصفان طور پر حراثہ نہ کیا جائے اور سرکاری امور متاثر نہ ہو حکومت نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کے خلاب شکایات کی ازالے کے لئے ایک مضبوط اور موثر طریقہ کار سے متعلق تفصیلی ہدایت کو وقت وقت پر سامنے لائے گیا ہے جس کا مقصد بلانوانی سے پاک شفاپ اور جواب دائی انتظامی نظام کے قیام کے لئے بہتر انتظامی کے مقاصد میں توازن پائیڈا کیا جا سکے امرنات یاترہ دوہزار چوبیس قومی شہرہ پر ڈرون اور سیسٹیوی نگرانی کا استعمال کیا جائے گا حسیب مغل امرنات یاترہ کو محفوظ ہنوار اور پریشانی سے پاک بنانے کے لئے ٹرافک پولیس کی کمک کے علاوہ یاترہ کے راستے پر ڈرون سیسٹیوی نگرانی اور دیگر جدید آلات کا استعمال کیا جائے گا ان خیالات کا اظہار دی آئی جی ٹرافک جمہور زون ڈاکٹر محمد حسیب مغل نے جمعہ رات کو آرام بر میں ایک فریس کانفرنس کے دوران کیا یہ تھی اب تک کی کچھ اہم خبریں آپ دیکھتے رہے کشمیر کراؤن مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان